موسیقی 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 central organization کے بہت سارے challenges ہوتے ہیں اور ہم نے past میں دیکھا ہے کہ کئی ساری central organizations جو ہیں ان کو fall کرتے دیکھا ہے کیونکہ جو decision making تھی process تھی وہ بہت زیادہ centralized تھی یا جو اوپر management تھی وہ corrupt ہو گئی یا انہوں نے کچھ خوٹالہ کر دیا تو ان ساری چیزوں کی وجہوں سے کئی بار ہی ہم نے past میں دیکھا ہے کہ organizations پر trust کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے لیکن ہم future جو دیکھتے ہیں وہ future جس طریقے سے جو economy بنے گی جو future آنے والا ہے وہ ایک طریقے سے community driven businesses ہوں گے community driven organizations ہوں گی اور کافی سارے جو organizations جو drive کریں گی ان میں جو لوگ ہوں گے ان میں کوئی بھی boss نہیں ہوگا اگر میں دیکھوں تو centralized organization میں اگر آپ دیکھو تو کہیں نہ کہیں ایک boss ہوتا ہے آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لو جو مرضی محنت کر لو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک dissatisfaction رہتا ہے کہ یار مطلب مجھے میں innovate کر کے بھی کیا کروں گا مجھے وہی ملنا ہے growth 3-4% میری میرے boss سے نہیں بنتی ہے تو میں اتنا innovate کیوں کروں میں کیوں out of the box جا کے کام کروں تو یہ ساری جو central entities کی جو issues ہیں جس کی وجہ سے problems ہوتی ہیں تو اب future جو آنے والا ہے وہ decentralized autonomous organizations کا آنے والا ہے اب یہ DAO basically ہوتے کیا ہے میں اس کو تھوڑا اور سرل بھاشا میں سمجھاتا ہوں سو basically کیا ہے اگر آپ دیکھو کہ centralized organization ہوتی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں rules تو ہوتے ہی نا وہ rules defined ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھو ethics ہوتے ہیں compliance ہوتے ہیں HR کی guidelines ہوتی ہیں admin department کی اپنی guidelines ہوتی ہیں تو basically organization کے اندر جب تک rules نہیں ہوتے ہیں تب تک organization کو ایک basic structure نہیں پتا ہوتا کہ کس طریقے سے move کرنا ہے پس problem centralized organization میں کیا ہوتی ہے کہ جو rules بنانے والا ہوتا ہے وہ central entity ہے اور وہ rules کو اپنی طریقے سے بنا رہا ہے بینہ یہ دیکھے کہ اس کا outcome کیا ہوگا کسی کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا اور وہ rules کبھی بھی بینہ کسی notice دیئے وہ change بھی ہو جاتے ہیں رات و رات اور وہ rules اتنے انسانٹیٹی ان rules کی رہتی نہیں رہتی اس پہ بھی doubtful رہتا ہے لیکن decentralized autonomous organizations کا basically مطلب یہ کہ جو organizations ہیں وہ چلائیں گے مل کے لوگ اور وہ لوگ جو ایک larger purpose کے لیے وہ organization کو build کریں گے لیکن جو organization ہے وہ rules پہ نہیں چلے گی وہ basically smart contracts پہ رن کرے گی تو کافی سارے لوگ ایک individuals چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے ایفریکہ میں ہو چاہے امریکہ میں ہو یا انڈیا کے اندر ہی کوئی نیو ڈیلی میں ہے یا نیو ڈیلی کے اندر 20 لوگ ہیں مطلب الگ الگ background کہ کہیں سے بھی لوگ جو ہیں اس organization کا part بن سکتے ہیں وہ مل کے اس organization کو چلا سکتے ہیں اور جو اس organization کے rules ہیں وہ smart contract پہ define ہوئے اور جو smart contract ہے وہ basically ایک طریقے کی ابھی یہ سمجھ لو وہ rules ہیں تو smart contract cheat نہیں کر سکتے smart contract بدلاب نہیں کر سکتے smart contract open ہے مطلب جو آدمی ایفریکہ میں بیٹھا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اور جو آدمی US میں بیٹھا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے تو smart contract basically automated rule book ہے جس کے اندر سب کو پتا ہے کہ اس smart contract کے تھروں یہ outcome آئے گا کوئی بھی organization جب ہم کہتے ہیں کہ transparent ہے کہ نہیں تو اس organization کی transparency کا یہاں سے پتا لگتا ہے کہ جو management ہے کتنا openly اپنے employees کے ساتھ یا اپنے team کے ساتھ وہ rules کو discuss کرتی ہے define کرتی ہے ڈاؤ کے اندر خاص بات یہ کہ جتنے بھی rules ہیں وہ open ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی central entity نہیں ہے کوئی بھی boss نہیں ہے وہاں پہ کوئی بھی کسی بھی آدمی کے اوپر ایک senior نہیں ہے ایک superior نہیں ہے جو اس کو support کے پوچھے گا کہ ہاں بھئی ہے کتنے بجے اٹھے آج کہاں جانا ہے آج کیا کر رہے ہو وہاں پہ ہر آدمی کا جو اس ڈاؤ کے اندر ہر member کا ہر community جو اس کے اندر member ہوگا وہاں پہ اس کا ایک role ہوگا اور وہ role smart contract define کرے گا اور smart contract کے تحت جو اس role کو جو بھی perform کرے گا اس outcome نردھارت ہے تو اس طریقے کی جب transparency ہے اس طریقے کی trust level ہے اور جب کوئی کسی کا boss نہیں ہے وہاں پہ پہ پتا ہے کہ ہم لوگ جو اس organization کے لئے کام کر رہے ہیں تو basically we all are almost like co founders of that organization تو وہاں پہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں founder ہوں اس organization کا کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ میں co founder وہاں پہ جتنے بھی لوگ جو ڈاو کے اندر کام کر رہے ہیں وہ almost they are working like co founders right اور سب کے roles defined ہیں سب کے outcome defined سب کا process defined ہے اس پورے ڈاو کا process defined ہے اور وہ define کس چیز پہ smart contract پہ defined ہے تو جو smart contract automatically execute ہو رہا ہے blockchain کے اوپر blockchain کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو smart contracts ہوتے ہیں وہ immutable ہوتے ہے کوئی بھی اس کھرنے ہوتے ہیں تو governance کے ثرو ہوتے ہیں اور governance میں یہاں پہ جو 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 ڈاو ہے ڈاو کے اندر جو governance tokens issue ہوتے ہیں اور governance tokens کے ثرو آپ time to time لے سکتے جو governance tokens کا مطلب صرف یہ جیسے آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ کہ suppose اگر آپ کو کوئی change کر نا ہے تو اس میں voting کے changes کر سکتے ہو آپ کو include کر na smart contract اندر inclusion کر نی ہے کوئی آپ organization کے اندر ڈاو کے اندر کوئی funds کو allocate تو وہ governance کے through consensus mechanism کر سکتے ہو تو یہ beauty اگر آپ کو سپوز کرو ہوں یہ centralized organization میں اگر مجھے بہت نیچے level پہ ہوں اور مجھے کوئی changes کرنے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ change کو management تک لے جانا ایک کتنا difficult کا ہے اور management اپنے ہر decision میں employees کو participate نہیں کرنے دیتی نہ ان کو حصہ بناتی ہے اپنے کتنی بڑی organization میں کتنے پرانے پرانے لوگ کو دیکھ بن سکتا ہے اور changes کا پار بن سکتا ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ یہ دیکھو کہ جو recent example ہم نے دیکھا کہ ڈاؤ کے کیا چیزیں ہوں گی تو اگر میں آپ کو دیکھو تو ڈاؤ کوئی ویسے نئی چیز نہیں ہے اگر آپ دیکھو تو bitcoin بھی ایک طریقے کا ڈاؤ ہی ہے کیونکہ آپ دیکھو کہ ساتوشی نا کا موتو نے اس کا concept bitcoin کا white paper تھا 2008 میں جو technology group ہوتا ہے اس طریقے سمجھیں کہ کافی سارے technocrats تھے مالر list وہاں پر mail ہوتا ہے وہاں پر ایک idea شیئر کرتا ہے اور ساتوشی نا کو invite کرتا بیٹکوائن کو mine کرنے لگتے بیٹکوائن کی nodes بننے لگتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ دیکھو کہ ایک طریقے سے bitcoin آج کی date میں ایک functional ڈاؤ کا classic example ہے جہاں پہ nodes کو پتہ ان کو کیا کرنا ہے جہاں پہ سرول سارے کو چین نہیں کر سکتا سب کو پتہ کہ blocks adjustment جو ہے difficulty adjustment کس طریقے سے adjust ہوگی سب کو پتہ ہے کہ اگر hash rate کم ہوگا تو کیا ہوگا ہیش پاور زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا تو یہ سارے جو rules ہیں ایک طریقے سے بیٹکوائن ایک functional ڈاؤ ہے اور جو ڈاؤ اس سامنے میں کوئی دی تھی ویٹالک نے اور جو کی آج ہم جس کو ڈاؤ کے نام سے جانتے ہیں اور آپ دیکھو تو ابھی جو ریسنٹ ایک example میں آپ دینا چاہتا ہوں constitution ڈاؤ کا دیکھو کہ US کے اندر جو constitution ہے وہ اس کی جو سب کے گروپ کو جو کرتے ہیں سات دن کے اندر اور وہاں پہ یہ پروپوزل ڈسکس ہوتا ہے کہ US کا constitution ہے اس کی جو پیجیز ہیں وہ اوکشن پہ جا رہے ہیں تو اس ڈاؤ نے بولا کہ کل کو فیوچر میں جو ویب 3 کا بھی اپنا constitution ہونا چاہیے تو کہیں نہ کہیں یہ جو اوریجنل constitution جو ہے US کا یہ historic چیز ہے یہ کسی individual کے ہاتھ میں نہیں جانے چاہیے ہم اس کو آج بائی کرتے ہیں اور کل کو ویب 3 کا constitution بنے گا تو constitution ڈاؤ کا اس میں بہت بڑا رول بنے if you guys are interested in it so let's you know auction کا part بنتے ہو اور اس constitution کی کو ہم auction کریں گے ہم bid کریں گے highest تو آپ سوچو کہ ایک ہفتے کے اندر 17,400 لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا مطلب ایوریج اگر میں دیکھوں تو 200 US ڈالر کے قریب جو per ایک contribution آئی اور آپ دیکھو تو 45 million US worth of جو فنڈ ہیں وہ سات دن کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو اس کے rules ہیں وہ properly define ہو جاتے ہیں 34 کے قریب core contributors ہوتے ہیں اور 13 individuals ہوتے ان کے ہاتھ میں multi sig wallets ہوتے ہیں تو 13 لوگ multi sig wallet کو ایتھریم کے اندر fund ریز ہوا ایتھریم کو USDT میں convert کر کے اور وہ fund جائے وہ اگر یہ bid جاتے تو 13 لوگ اس کو transfer کرتے ہیں تو basically rules properly define ہوا یہ بھی اور آپ دیکھو کہ داو کی power دیکھو کہ سات دن کے دیلیف تھا کہ یار جو یہ constitution کی جو copies ہیں یہ کتنی important piece of document ہے اور یہ future بن سکتا ہے web 3 کے ڈاؤ کا base بن سکتا ہے تو organization کا ایک بڑا perspective ہے تو let's be a part of it but obviously auction جو ہے وہ کوئی individual نے highest bid کر کے وہ لے گیا اور یہ چاہے اور 45 million ڈالر کو ریز کیا ایک objective کے لیے اب obviously بات ہے کہ ڈاؤ جو ان لوگ کافی سارے لوگوں نے بولا کہ ہمیں پیسہ چاہیے بھی نہیں constitution ڈاؤ اگر آگے کچھ ایسا اور کوئی objective ہے تو اس میں ہم اس پیسے کو use کر سکتے ہیں they want to be the part of it پاتے تھے کیونکہ ایسا کوئی structure نہیں تھا جہاں پہ وہ you know they can be part of it because rewarding نہیں ہوتا تھا اور وہ transparency نہیں ہوتی تھی کوئی ایسی organization نہیں ہوتی تھی یا to NGO s ہوتے تھی جو ملتی ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے incentive structure defined ہوتے ہیں ڈرائی ہوتے ہیں اور core contributors ڈرائی ڈی ہوتے ہیں تو ڈاؤ کا بہت بڑا future ہونے والے کل کو آپ دیکھو کہ ڈاؤ کے اندر کوئی آفریقہ کے اندر کوئی ریموٹ بینک سٹارٹ کرنا چاہتے کچھ future میں آئیں گے کیونکہ کوئی بھی جو فنڈ کی جو allocation ہے وہ smart contract کے through automatically کس طریقے سے disbursement ہوگا فنڈ کا وہ ڈاؤ کے through بڑا خوبصورت طریقے سے اور easy طریقے سے یہ ہو سکتا ہے سو یہ آنے والے سمجھے میں بہت بڑے massive changes دیکھنے کو جس میں آپ سوچ ہو کہ ستوشی نا کم وتو نے ایک طریقے سے دی سنٹرلائز منی کا کنسپٹ لے کے آیا کس طریقے سے اس نے دی سنٹرلائزیشن ایک possibility ہے وہ کر دکھائی ایتھریم نے smart contract دکھایا ڈی فائی آیا نف ٹی آئی اور اب جو ہے ہم میٹا ورس کی بات کر رہے تو میٹا ورس کے اندر اوگنیزیشن تو ہوں گی نا آپ اس کو اس طریقے سمجھ جو اس کے اندر اندر اگر آپ پسند آیا یہ ویڈیو اور فیوچر میں بھی اگر آپ اس طریقے ویڈیو دیکھنا چاہتے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرے گا چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرے گا بیل آئیکن اوپر بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے سبسکرائب اگر سبسکرائب کنٹنٹ اگر پسند آیا تو پلیز کومنٹ کر کے جب بتانا دس 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 اکت از موٹیویشن فرمی سبسکرائب دنک ویڈیو بیری مچ